السلام علیکم بھائی و دوستو کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں ہم سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے معاملات کو بہت خوئی بھی سر انجام دے رہے ہوں گے میں تلہا سیدہ آپ کی فیمت میں آزی روم لائک سٹوک کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو بھی لوگ اپنا کوئی سٹ اپ شروع کرنے لگتے ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کتے برڈ سے شروع کریں اور کون سا جونسا ہے بریڈ رکھیں برڈ سے میرا مراد توتوں کی ہے کہ سب سے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے لو کاسٹ اور جو سسی بریڈ ہے وہ آپ نے رکھنی ہے میرے اس بات سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں لیکن تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس بارے میں لو کاسٹ اور جونسا ہے مینیمم مطلب کہ اتداد میں آپ نے تھوڑی بریڈ رکھنی ہیں آج کل جو سب سے لو کاسٹ بریڈ ہے وہ تو آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں بجیز ہیں کوشش کریں کہ بجیز رکھیں آپ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جو بات ذہن میں رکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے اور لو کاسٹ کے پیر رکھیں جو بات ہے ذہن میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ پانچ سے چھے پیر رکھیں زیادہ نہ رکھیں یا پھر آپ چار پیر رکھ لیں پانچ رکھ لیں تو کوشش کریں کہ آپ ٹھوڑے پیر رکھیں کیونکہ اس کے لئے آپ کو تجربہ ضروری ہے کیونکہ تجربہ اسی لیے آئے گا کہ آپ اسی لیے آئے گا کہ آپ کوشش کریں کہ چار سے پانچ پیر رکھیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور ان کو نہیں رکھیں کہ ان کے معاملات کس طرح چلتے ہیں کھانے کے لینے کی آرات کے ہیں تو پیروں کے حوالے سے اس کے بعد آپ نے ذہن میں رکھنے کے چار سے پانچ پیر رکھیں بس اس سے زیادہ نہ رکھیں یہ ہے کہ آپ نے تقریباً تقریباً اگر آپ ان کو سال نہیں رکھ سکتے چھے مینے تقریباً آپ ان کو رکھیں چھے مینے رکھنے کے بعد آپ کو ایک رفت سا ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح ان پیز ایک بال کرنی ہے اور اس کے بعد آپ اس قابل بھی ہو جائیں کہ آپ کوئی دوسرا توتہ کسی کسی نسل کا رکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ تقریباً چھے ماہ کم سے کم چھے ماہ آپ ان کی خدمت کریں پہلے بجیس کی پھر بعد میں آپ کا جو ذین بنتا ہے جو ان سے پیر بنتا ہے بریڈ کا وہ رکھیں چوتی بات یہ ہے کہ آپ نے ہر ذاویے سے ان کو چیک کرنا ہے ان کی خانہ پینہ دیکھنا ہے ان کی آدار دیکھیں ہی ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کی ذائٹ ہے ان کا اس کا اختار رکھیں مہرکیز آپ ان کا بہیوئر کیسا ہے ان کا وہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے تو جتنا آپ اس کو دیکھیں گے اترین آپ کو تجربہ ہوگا تو اس کا انشاءاللہ آپ وہاں کے فائدہ ہوگا تو بہیوئر ایشو جو ان سے ہیں وہ آپ ہیں چوتھے نمبر پر یہ چیک کرنا ہے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کا شوق ہے آپ کا پیشن ہے تو اس میں صبر کرنا پڑے گا آپ کو پیشن سے کام کرنا پڑے گا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کو ملنے ملانے والے یا دوست یا جو ان سے بھی ہیں یا گھر والے ہو سکتے آپ کو یہ تھوڑا سا نیگٹیو کمنٹس آنا شروع ہو جائیں کہ یار آپ ان کی سوال نہیں سکرے گئے آپ ابھی تک انہوں نے بریڈ نہیں کیا یا فلانا فلانا اس طرح کی باتوں کا آپ نے سائیڈ پر رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنے شوق کے لیے پا لے ہیں اور شوق کے سالسل اگر آپ ان کی شیل پر چیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سبت بہت ضروری ہے پیشن سے کام لیں اور تجربہ حاصل کریں ٹھیک ہے یہ کچھ باتیں تھیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں جب آپ ایک عام سوال جسا ہاتا ہے کہ ہم کون سی بریڈ رکھیں اور کتنی تعداد میں رکھیں تو یہ چیزیں ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں میری سٹوڈیو کا مقصد انسا ہے وہ ایک رف سا ایڈیا دینا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری ان باتوں سے اتفاق نہ ہو لیکن یہ ہے کہ آپ اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک رف سا ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے جو بھی شیٹر شروع کرنا ہے آپ نے برڈز کا توتوں کا تو کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ ذہن میں رکھنے والی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ہوگے بھائیوں دوستو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ